موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں خوامی دار حکومت میں تبلیغ جماعت کے اجتماع کے پس منظر میں بعض سوشل میڈیا پر ویڈیوز نے سماج میں خام خیالی اور ایک پیام عام کر دیا ہے کہ محلک بیماری کی منتقلی روکنے مسلمانوں سے کرنسی نوٹ خبول نہ کرو ایسی افواہوں نے سماج میں نئے مسائل پیدا کر دیا ہیں پھول اور میوہا جیسی اشیاں بیچنے والے مسلمان اپنی شناخ چھپانے پر مجبور ہو گئے ہیں سبزی فروشوں اور میوہا فروشوں کو ایسا اس لیے کرنا پڑا ہے کہ لوگوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے سامان خریدنا بند کر دیا ہے جس سے مسلم برادری کے ان بے خصور لوگوں کی روزی روٹی خطرے میں پڑ گئی ہے اس پیام نے نہ صرف سماج کے نوکری پیشہ تعلیمی آفتہ طبقے کو بلکہ دہلی انسی آر کے اطراف چھوٹے ٹاؤنس اور ہریانہ اور اتفردیش جیسی خریبی ریاستوں کے بعض حصوں میں متوسطی طبقے کو بھی متاثر کیا ہے قومی دارالحکومت کے مضافات میں ان کالونیوں میں گریٹر نوڈا کا شابیڑی علاقہ ایک ہے یہ علاقہ اتفردیش کے فیکٹری ہب کہلانے والا غازی آباد کے خریب واقع ہے میڈیا سے باتیت میں کئی سبزی اور میوہ فروشوں نے جو 21 روزہ لاگڈان کی وجہ سے نوکری جانے کے بعد یہ کام کر رہے ہیں کہا کہ پتا نہیں لوگ ہم سے ایسا برطاک کیوں کر رہے ہیں جبکہ تبلیغی جماعت یا ایسی کسی دیگر تنظیم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ملکہ دی حکومت نے عالمی وبا کے سلسلے میں سماجی طور پر کسی کو نشانہ بنانے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اور عوام سے کہا ہے کہ وہ ملک بیماری کے پھیلاؤ کے لیے کسی طبقہ یا علاقے کو مورز الزام نہ ٹھہرائیں یہ مشابرتی نوٹ ایک ایسے وقت جاری کیا گیا جب ذہلی کے نظام و دین علاقے میں تبلیغ جماعت کے اجتماع کے بعد عالمی وبا کے کیسوں میں اضافہ ہوا ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا پر اس بیماری کے پھیلاؤ کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے حکومت نے وزارت صحت کی ویب سائٹ پر جاری ایڈوائزری میں کہا کہ محلک امراض کے دوران ہیلت امرجنسی سے خوف اور بیچینی پیدا ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں فرخوں کے خلاف تاثب اور سماجی طور پر انہیں الگ کھلک کرنے اور نشانہ بنانے کے معاملات پیش آ سکتے ہیں ایسے رویہ کے نتیجے میں اسبیت بیچینی اور غیر ضروری سماجی خلل اندازی پیدا ہو سکتی ہے دارلوم دیوبن نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ شریعت پر خائم رہے اور محلک بیماری کے پھیلنے سے روک تھام کے لیے لاکڈاؤن تحریدات پر عمل کریں دارلوم دیوبن نے مسلمانوں سے یہ بھی کہا کہ شب برات کے موقع پر خبرستانوں یا مساجد کو نہ جائیں مسلم طبقے کو ایک کھلے مکتوب میں دارلوم کے محتمیم یعنی وائز چانسلر مولانا عبدالخاسم نومانی نے کہا کہ حکومت نے مولک بیماری کے پاس لاکڈاؤن نافذ کیا ہے اس پر عمل آوری کرنا ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے اسلامی خانون بھی وبا میں یہی مشورہ دیتی ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں احتیاط کے طور پر گھر پر رہنا شریعہ اور خانون کی نظر میں ضروری ہے مولانا عبدالخاسم نومانی نے مسلمانوں سے یہ بھی کہا کہ وہ شب برات پر مساجد اور خبرستانوں کو نہ جائیں حریانہ کے وزیر داخلہ انیل ووج نے کہا کہ تبلیغ جماعت کے وہ ارکان جو عدداروں سے روجو نہیں ہوں گے ان کو اب مخدمات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے لئے دی گئی محلت ختم ہو گئی ہے انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب ریاست میں چوبیس نئے محلک بیماری کے کیسز سامنے آئے ہیں انیل ووج نے جو ریاست کے وزیر صحت بھی ہیں کہا کہ حریانہ میں عالمی مباہ کے کیسزوں میں اضافہ کا تعلق تبلیغ جماعت کے اجتماع سے ہے وہ جنے کہا کہ تبلیغ ارکان کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے جن لوگوں کو پکڑا جائے گا اور جو محلک بیماری سے مضبط پائے تائیں گے ان کے خلاف تازرات ہن کی دفعہ تین سو سات یعنی اقدام قتل کے تحت مخدمات درچ کیا جائے گا عالمی مباہ سے لڑنے میں دو مسلم ڈاکٹر نے انسانی ہمدردی کے اپنے جذبے کا مثالی مظاہرہ پیش کیا ہے کرلہ کی ایک لیڈی ڈاکٹر شفا ایم محمد نے اپنی شادی ملتوی کر دی انہوں نے کہا شادی انتظار کر سکتی ہے میرے مریض نہیں اسی طرح لکھنوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر توصیف خان نے جو محلک بیماری سے ابھی ابھی صحت یاب ہوئے ہیں پھر سے عالمی مباہ کے مریضوں کے علاج کے لیے کمر بستہ ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے حضیر آدم نے اندر مدی نے ایک ساتھ لاکڈاؤن کی برخواستگی کی امیدوں پر پانی پھرتے ہوئے کہا کہ ملک کو عالمی مباہ کی وجہ سے سماجی ایمرجنسی جیسی صورتحال اور سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے جبکہ وائرس کے کیسوں میں تیزی آئی ہے اور ملک بھر میں معاملات بڑھ کر پانچ ہزار سات سو سے زیادہ ہو گئے ہیں اور کم از کم ایک سو اکسی امبات ہوئی ہیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کئی سیاسی خائدین کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے وزر آدم موڈی نے کہا کہ ملک میں صورتحال سماجی ایمرجنسی کے مماسل ہے اس کی وجہ سے سخت فیصلے کرنا ضروری ہو گیا ہے اور ہم چوکسی برخرار رکھیں گے ایک سرکاری بیان میں یہ بات کہی گئی اجلاس کے بعد کئی سیاسی خائدین نے کہا کہ چودہ اپریل کے بعد لاؤگڈاؤن شاید برخواست نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزر آدم نے انہیں بتایا کہ ملک بیماری سے پہلے اور بعد کی زندگی ایکسا نہیں ہوگی کئی ریاستوں نے لاؤگڈاؤن میں توسیح کا اشارہ دیا جبکہ اتوپردیش دہلی ممبئی پونے جمع کشمیر اور لدداخ میں ماسک پہننا لازمی کر دیا گیا ہے اتوپردیش میں عالمی مبا کے کیسز بڑھ کر 343 ہو گئے اسی کے ساتھ ریاستی حکومت نے آج کہا کہ 15 زلوں میں ملک بیماری کے تمام پرخطر مقامات 15 اپریل تک بند کر دیا جائے گا ڈیریکٹر اتوپردیش دہلی ممبئی پونے نے بتایا کہ 15 اپریل کے تمام ملک بیماری کو پرخطر مقامات کو مکمل طور پر 15 اپریل کی صبح تک بند کر دیا جائے گا صرف گھر پر اشیاء کی فراہمی کی اجازت ہوگی یہ وہ مقامات ہے جہاں کئی کیسز پائے گئے یہ پوچھے جانے پر کہ جاریہ لاؤگڈاؤن میں 30 اپریل تک توسیح کی جائے گی انہوں نے جواب دیا کہ ہنوز اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اطلاع عوینا شاوستی نے بتایا کہ پندرہ ازلہ بشمل آگرہ لکھنو غازی آباد گوتم بدنگر کانپور واراناسی شاملی میرٹ بریلی اور بلند شہر میں محلک بیماری کے کئی کیسز کی اطلاعات ملی ان ازلہ کے پرخطر مقامات کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا صرف طبی گاڑیوں کو اجازت ہوگی اور کسی کو بھی کوئی اور سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت نہیں ہوگی آگرہ میں 22 غازی آباد میں 13 گوتم بدنگر میں 12 کانپور میں 12 واراناسی میں 4 شاملی میں 3 میرٹ میں 7 بریلی میں 1 بلند شہر میں 3 بستی میں 3 فیروض آباد میں 3 سارنگپور میں 4 مہاراج گنج میں 4 سیتاپور میں 1 لکھنوں میں 8 بڑے اور 4 چھوٹے ہاتھ سپوٹس ہیں ایڈیشنل سیف سیکریٹری نے بتایا کہ حکومت ان علاقوں کے عوام کے لیے لازمی اشیاء کی ان کی دہلیس پر ہی فرامی کو یقینی بنائے گی اور کسی کو بھی گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی ان علاقوں میں صرف میڈیکل ٹیموں کو اجازت رہے گی تمام کرانہ ترکاری دکانہ پیٹرول پمپ بینک اور ایٹی ایم بند رہیں گے ماسک پہننا لازمی خرار دیا گیا اور خلاف وردی کرنے والوں نے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے صحافیوں اور فوٹو جنرلسٹ کو بھی ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں رہے گی عالمی وبا کو دیکھتے ہوئے دہلی حکومت نے بیس علاقے سیل کر دیے ہیں ان میں جنوبی دہلی کے دو علاقوں کو ہاتی سپوٹ کی حیثیت سے نشانزت کیا گیا ہے یہ دو علاقے سنگم بہار اور مالویان اگر میں ہیں دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سائلیڈی کے علاوہ دہلی حکومت کا کوئی بھی سرکاری محکمہ خرچ نہیں کرے گا مولک بیماری اور لوگڈان کے علاوہ کسی بھی خسم کے اخراجات کے لیے وزارت خزانے سے اجازت لینی ہوگی پوری دہلی میں ایسے بیس مقامات ہیں جن کو سیل کیا جا رہا ہے ملکس کے نام پر تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بدنام کرنے سے میڈیا چینل اور ہندی میڈیا بات نہیں آ رہے ہیں ایک نیوز چینل نے فرضی خبر چلا دی کہ رامپور کے خضبے ٹانڈا کے اسپتال میں داخل مولک بیماری کے مشتبہ جماعتی مرخ اور بریانی مانگ رہے ہیں اور دال روٹی کو پھینک رہے ہیں اس فرضی خبر پر ٹانڈا کے عوام حیران ہو گئے ہیں کیونکہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ہے سی اے سی میں داخل سولہ جماعتی مریضوں کو خضبے کے دو لوگوں کے گھروں سے ناشتہ اور دونوں وقت کا کھانا جا رہا ہے حتیٰ کہ پانی بھی ان کو وہی پہنچا رہے ہیں چینل والے ایس ڈی ایم گوروب کمار کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اگر بات سچی ہے تو جماعتیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جبکہ تبلیغی مرکز کو اور جماعت میں جانے والوں کو بدنام کرنے کی یہ سازش ہے رامپور کے خضبہ ٹانڈا میں تبلیغی جماعت کے مرکز کے امیر مولانا سید اسلام نے اس خبر کو سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے افسران سے مانگ کی ہے کہ وہ ان چینلوں کے ریپرٹروں اور ہندی اخبار کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کرے جو پورا من ماحول کو خراب کر رہے ہیں مہارا شاہ کے وزیراعلا ادھر ٹھاکرے نے اشارہ دیا ہے کہ لاؤگ ڈاؤن کو فیل وقت ختم کرنا بہتر نہیں ہوگا کیونکہ عالمی موبا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لاؤگ ڈاؤن میں مزید دو سے تین ہفتوں تک کا اضافہ ہو سکتا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حتیٰ کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس زیمن میں وزیراعظم نے اندر موضی سے بھی بات ہو رہی ہے ہندوستان میں مولک بیماری کی جانچ کے لیے پرائیویٹ لیباریٹریوں کے ذریعے چار ہزار پانچ سو روپے فیز اصول کیا جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں داخل کردہ عرضی داشت پر کوٹ نے سماعت کی ہے کوٹ نے کہا کہ پرائیویٹ لیباریٹریوں کو مولک بیماری کے ٹیسٹ کے لیے روپیہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے سماعت کے دوران اندالت نے کہا کہ کوٹ اس سلچلے میں احکامات جاری کرے گا سینئر بی جے پی لیڈر وہ سابق چیف نشٹر مہاراشتہ دیوندر فیڈنویس نے کوئی استعمال دہلی کے علاقے نظام الدین میں منقضہ مذہبی استعمال میں شریک ہوئے تبلیغی جماعت کے ارکان کو انسانی بم خرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ کسیر آبادی میں انفیکشن پھیلا سکتے ہیں سابق چیف نشٹر فیڈنویس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس استعمال کے شرکہ کا پتہ لگایا جائے اور ان کی اسکریننگ کی جائے گورنر مہاراشتہ بھگت سنگھ کوشاریہ سے ملاقات کے بعد فیڈنویس نے ایک ویڈیو پیام جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ محلک انفیکشن سے متاثرہ لوگ جو نئی دہلی کے علاقے نظام الدین میں منقضہ استعمال سے آئے ہیں ایک قسم کے انسانی بم ہیں اور آبادی میں بڑے پیمانے پر انفیکشن پھیلا سکتے ہیں ان لوگوں کا پتہ لگانا اور ان لوگوں کا علاج کرنا لازمی ہے کانگریس نے کہا کہ محلک بیماری کے خلاف جنگ میں حکمانہ فریق اور اپوزیشن کے معابین کوئی اختلاف نہیں ہے اور مرکز اور ریاستی حکومتیں لوگ ڈاؤن بڑھانے سے متعلق جو فیصلے کرے گی پورا ملک اس کی حمایت کرے گا راجی سبا میں اپوزیشن کے لیڈر اور کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے وزیراعظم نیندر مدی کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں کی میٹنگ کے بعد خصوصی پریس کانفرنس میں کہا کہ پورا ملک اس وقت عالمی مبا کے انفیکشن کے خلاف متحد ہو کر لڑا ہے ہماری لڑائی اس وقت حکومت سے نہیں اس بیماری سے ہے اور اس لڑائی میں حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ ہیں عالمی مبا سے نیمٹ نے لاؤگڈاؤن کے نفاس کے درمیان حریدوار میں موجود گجرات کے اٹھارہ سو یاتریوں کو محفوظ طور پر پہنچانے کے لیے لگزری بسوں کا انتظام کیا گیا لیکن گجتامہ دہلی میں مرکز نظام الدین کے ہیڈکارٹر میں فسےوے تبلیغی جماعت کے ارکان کی منتخلی کی اجازت نہیں دی گئی لاؤگڈاؤن کا بہانہ بنا کر پولیس نے تبلیغی جماعت کی درخواست کو نظرانداز کر دیا حریدوار میں گجرات کے اٹھارہ سو یاتریوں کے لیے وزرد داخلہ حمید شاہ اور چیف نشتر گجرات ویجی روپانی کی امام پر سفر کی اجازت دی گئی اور لگزری بسیں بھی فرام کی گئی آنے والے دنوں میں تبلیغی جماعت سے تعلق اکنے والے افراد کے لیے ٹرین میں سفر کرنا مشکل ہو جائے گا نورٹ سینٹرل ریلوے نے تبلیغی جماعت سے تعلق اکنے والے ان تمام افراد کی فیرس پولیس انتظامیہ کو مہیا کرانے کا فیصلہ لیا ہے جنہوں نے 22 مارچ کو دہلی سے علاباد کا سفر کیا تھا علاباد پولیس انتظامیہ نے نورٹ سینٹرل ریلوے سے ان تمام ٹرینوں کے ریزرویشن کی تفصیلات طلب کر لی ہے جس سے تبلیغی جماعت کروانے سے محروم ہو جائیں گے امریکی صدر ڈونالٹرم نے عالمی ادارے سہت و اچو کو امریکا کی جانب سے فنڈز کے فراہمی کے تعلق سے انتبا دیا ہے اور الزام آیت کیا کہ عالمی ادارہ سہت یعنی و اچو نے غلط ہدایت جاری کی امریکا و اچو کو بھاری رقم کی صورت میں امداد دیتا ہے لیکن اس کی تمام تر توجہ چین کی جانب ہے ٹرم نے ایک دن میں ہلاکتوں کی یہ اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے امریکا میں مضبط کیسوں کی تعداد 4,35,128 ہو چکی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد 14,795 ہو گئی ہے امریکا کے بعد اسپین میں 1,48,220 لوگ مضبط کیسز پائے گئے جبکہ ایٹائلی میں 1,49,422 جرمن میں 1,13,290 لوگوں میں عالمی ووبا مضبط پائی گئی فرانس میں 1,12,950 دنیا میں عالمی ووبا کا مرکز بنا چینی شہر وہان میں 72 دن بعد لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا اور لوگوں کو دوسرے شہروں میں جانے کی اجازت دی گئی ہے تاہم صرف انہی شہریوں کو وہان شہر سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی جن کے سمارٹ فون کی ہلتھ مانیٹرنگ ایپ میں سبز کیو آر کوڈ موجود ہوگا تلنگانہ راشتہ سمیتی حضر آدم نیندر مدی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ اپوزیشن کے فلور لیڈر سے ملک میں مولک بیماری کی صورتحال پر باتچیت کی اور ان کی رائے حاصل کی ٹی آر ایس پارٹی کے دونوں ایوانوں کے خائدین ڈاکٹر کے کشف راو اور نامہ ناگش ور راو نے ویڈیو کانفرنس میں حصہ لیتے ہوئے لوگ ڈاؤن میں اپنے ایک علامیہ میں کہا کہ مولک وبا نے جہاں شخصی اور مقامی سطح پر صحت و صفائی کی اہمیت کو مزید لازمی بنا دیا ہے جس کے ساتھ اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ اسی تمام غیر صحت مند عادتوں پر پابندی آیت کر دی جائے جس سے ہمہ اقسام کے جراسی میں وبائیں اور امراض پھیلنے کے خطشات لاحق رہتی ہیں جلنگانہ ورک بورڈ نے شب برات کے مرکزی اور ریاستی حکومتیں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر دی ہے وائرس کے پھیلاؤں کو رکنے کے لئے مکمل لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا تمام مساجد کمیٹیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ شب برات کے موقع پر حکومت کی جانب سے نافذ کردہ لاکڈاؤن کی پابندی کریں مخامی کیبل چینلز اور سوشل میڈیا کی سرگرمیوں پر پولیس نے نظر رکھتے وے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کے مطابق بھی تری چینل کے مالک کے ستیا نارائنہ نے مبینہ طور پر جہانگیر مٹن شاپ کو نشانہ بنایا اور اس نیوز میں جہانگیر مٹن شاپ کے مالک کو محلک بیماری سے متاثر بتایا اور اس دکان سے گوشت خریدنے والوں کو بھی مرض لاحق ہونے کا خطرہ ظاہر کرتے وے موقع پیدا کیا پولیس کے مطابق یہ خبر جھوٹی ہے اور کسی بنیاد اور حقائق کو جانے اور تحقیق کے بغیر اس خبر کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے ریاست تلنگانہ نے کل ستی سی لاکھ چوپن ہزار خاندانوں کو سفید راشن کارڈز اجرا کیا ہے جس کے تحت دو کور اسی لاکھ افراد کور ہوتے ہیں انہیں مہر ماہ فی فرد چھے کلو چاہمال ایک روپیہ فی کلو کے حساب سے فرام کیا جاتا ہے جس کے لئے پوری ریاست میں ستر ہزار فیر پرائیس شاپس خائم کیے گئے ہیں لیکن گوشتامہ لوگ ڈان کے اعلان کے بعد عوام کی مشکلات کو منتظر نظر رکھتے ہوئے وزیراعلا کے چندر شکر راؤ نے سفید راشن کارڈز کے تحت کور ہونے والے تمام دو کور اسی لاکھ افراد کو فی فرد مفت بارہ کلو چامل اور فی فرد پندرہ سو روپے بطورے کوویڈ ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا وزیراعلا کے چندر شکر راؤ کے اعلان کے مطابق غیقوم اپریل سے پوری ریاست میں سفید راشن کارڈ ہولڈرز کو مفت چامل کی تقسیم کا آغاز ہو چکا ہے تاہم راشن پہنچنے والے شہریوں کو اس وقت مایوس ہوئی جب دکانداروں نے انہیں بتایا کہ یہاں انہیں صرف چامل ہی دیے جائیں جبکہ پندرہ سو روپے ایک آنٹ میں ٹرانسفر کیا جائیں گے تاہم لوگ ڈاؤن کے ونیس دن ختم ہو گئے ہیں لیکن اب تک غریب ایوام کو پندرہ سو روپے نہیں ملے ہیں اعلانیہ مجلی ستیاد المسلمین کے صدر ور رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد اس وزید نویسی نے ٹویٹ کر کے بی جے پی کو سخت نشانہ بنایا ہے اویسی کا کائنا ہے تلنگانہ ریاستی حکومت محلک بیماری کے پھیلنے کے پیش نظر اپریل کے مہینے میں بجلی کے میٹروں کی ریڈنگ نہیں کرے گی لیکن اس کے باہدود میں برخی ساریفین سے کہا گیا ہے کہ وہی رقم ادا کریں جو انہوں نے پچھلے سال اپریل میں ادا کی تھی دریہ اثنہ برخی بل کو آن لائن اپ ڈیٹ کیا جائے گا یا ساریفین کو ایس ایم ایس کے ذریعہ بل کی رقم فرام کی جائے گی بجلی کے اصل استعمال میں کوئی تضاد ہے اور لاگ ڈون ختم ہونے کے بعد میٹر ریڈنگ لینے کے بعد ادا کی گئی رقم کو ایڈجس کیا جائے گا بجلی کے ریگولیٹری کمیشن نے اس سلسلے میں حکامات جاری کیے